السلام علیکم ویئرس ویلیکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویئرس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویئرس آج میں آپ کو ٹیف چالی ایم جی کیپسول کا مکمل ریویو دوں گا جو مدے کی تضابیت اور سینے کی جلن کے لیے بہت ہی مفید کیپسول ہے ٹیف کیپسول کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹرا انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویئرس اب سے پہلے میری آف سرکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویئرس بات کرتے ہیں ٹیف کیپسول کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چودہ کیپسول ہوتے ہیں اور اس کی قیمت تین سو پچاس روپے ہے یہ سامی کمپنی کی پروڈکٹ ہے جو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے یہ کسی بھی میڈیکا سٹور اور فارمیسٹ سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے ویئرس بات کرتے ہیں ٹیف کیپسول کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں اومیپرازول چالیس ایم جی ہوتا ہے اور یہ بیس ایم جی کی اس ترنٹ میں بھی دستیاب ہوتا ہے ویئرس بات کرتے ہیں ٹیف کیپسول کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو ٹیف کیپسول دن میں دو کیپسول استعمال کریں ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام استعمال کریں کیپسل کھانا کھانے سے بیس منٹ پہلے استعمال کریں بیس بات کرتے ہیں ٹیف کیپسل کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں ٹیف کیپسل خاص طور پر میدے کے لیے بنائے گیا ہے میدے کی جلن میدے کی تضابیت اور سینے کی جلن کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے خوراک کی نالی میں جلن ہے تو اس کنڈیشن میں ٹیف کیپسل بہت ہی مفید ہے اس طرح اگر آپ کا دل جلتا ہے یعنی کہ سینے پہ جلن ہوتی ہے تو یہ میدے کی تضابیت کی وجہ سے ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی ٹیف کیپسل بہت ہی مفید ہے اگر آپ بہت زیادہ سفائیسی فوڈ کھا لیتے ہیں تو میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے اس کنڈیشن میں بھی ٹیف کیپسل بہت ہی مفید ہے اگر آپ سفائیسی فوڈ کھا لیں تو کھانا کھانے کے فوراں بعد ٹیف کیپسل ضرور استعمال کریں تاکہ میدے میں تضابیت پیدا نہ ہو اس کے علاوہ ٹیف کیپسل میدے کے آلسل میں بھی بہت ہی مفید ہے اور پیپٹک آلسل میں بھی ٹیف کیپسل بہت ہی مفید ہے انشارٹ ٹیف کیپسل میدے کے ہر قسم کے مسائل کے لیے بہت ہی مفید ہے بیئرس بات کرتے ہیں ٹیف کیپسل کے نقصانات کی تو ٹیف کیپسل کے کوئی نقصانات نہیں ہے مگر اس کی اوورڈوز لینے سے آپ کو کچھ کامن سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو بدحضمی ہو سکتی ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومٹنگ ہو سکتی ہے بیئرس بات کرتے ہیں ٹیف کیپسل کے کانٹرائنڈیکیشن کی ایسے مریز جن کو ٹیف کیپسل کے کسی بھی اجزاء سے کوئی الرجی ہے ٹیف کیپسل ہرگز استعمال نہ کریں اور دس سال سے کم عمر کے بچے بھی ٹیف کیپسل استعمال نہ کریں بیئرس یہ تھا ٹیف کیپسل کا مکمر ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیارہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک باروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ